موسیقی اب ہمارے ملک میں ایک ڈیموکرائٹک گورنٹ ہے ایک الیکٹڈ گورنٹ ہے اب بھی آپ کے بیانات اخبارات لے آتے ہیں آپ کو گریوینسز ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ جو جمہوری سٹ اپ ہے ہمارے ملک کے اندر اس کو دیکھیں ظاہری دیکھنے میں تو حضرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں صوبے میں گورنر بھی وہی ہیں اور جبکہ محترمہ بین ازیر کا قتل تک یہ ایف آئیہ دج نہیں کرا سکے اور اس آدمی نواب بکٹی باراچ مری ان کے بھی ایف آئیہ دج نہیں ہو سکے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہی آقا رول کر رہے ہیں جو پہلے رول کر رہے تھے آپ کے نزدیک کوئی تبدیلی نہیں آئی اس الیکشن کے پروسس کے بعد بروید مشرف صاحب تو یہاں نہیں رہے ان کی تو باقیات بھی نہیں رہی ہیں ان کے باقیات آپ کیسے بول دیں نہیں رہے چاروں صوبوں میں چاروں گورنر اس کے باقیات ہیں اچھا یہ ابھی بھی گورنر ہیں آپ ان کو انہی کے باقیات کرتے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں سمجھتے آپ سسٹم کے اندر نظام کوئی تبدیلی نہیں آئی مری بکٹی ایریے میں بدستور فوجی آپریشن جاری ہے اور لوگوں کو غائب کیا جارہا ہے اور ٹارگٹ کیلنگ ہے اور پچھلے دنوں میں تین بروچوں کو مارا گیا تھا ابھی تک ان کا کچھ پتا نہیں چلا کنوں نے مارا تھا آپ کے نزدیک کیا یہ ہمارے نزدیک اب میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں بارال ایجنسیز ہوں گے اچھا ایجنسیز انوارڈ ہیں لازمی طور پر بغیر ان کے کیسے ہو سکتا ہے اب کوئیٹے میں پچھلے چھ مینے سال سے ٹارگٹ کیلنگ ہو رہا ہے کوئی بھی پکڑا نہیں جا رہا ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جب آپ یہ جمہوری سیٹ اپ آیا زرداری صاحب آئے آپ کی ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے جی ہاں ایک بار ہوا اچھا ایک بار ہوئی اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا کیا باتیں ڈسکس کریں اس ملاقات میں اس میں یہ ہمارا سولہ نکاتی ایجنڈا تھا جیسے صوبہ خود مختیاری سائل وسائل پر حق و حاکمیت ڈیرہ بکٹی سے فوری طور پر فوجوں کی ایجنسیوں کی واپسی اور اس طرح کافی اور نکات تھے تو اس نے سب ایگری کی اس نے بنا انشاءاللہ چار ہفتے میں ایک چار مینے میں یہ سب اس پر عمل ہو جائے گا اور بعد میں پتا چلا وہ خود بچارے صدارتی محل تک محدود ہیں اپنا جان چھپائے پیراتے ہیں مطلب آپ کے نزدیک وہ خود ان کے پاس کوئی طاقت نہیں اختیارات آپ سمجھتے ہیں اختیارات کی کمی ہیں مطلب ان کو کیا چیز رکتی ہے آپ کے نزدیک ان کو وہ چیز رکتی ہے جس نے محترمہ بینظیر کو قتل کیا جس نے نواب بکٹی کو شہید کیا وہ قوت اس کو روک رہا ہے اچھا محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل تو وہ کہتے ہیں بیت اللہ محسود نے کیا ابھی ان کا زبان کوئی قرآن کا آئیت تو نہیں ہے آپ مشرف کو پگڑیں اس کو اوپر کاروائی کریں دو دن میں وہ نم آنے تو آپ جو مجھے کہیں جو سزا مجھے دینا چاہیں تھے اچھا آپ کہتے ہیں آپ کی ملاقات تو یہ سوالہ نکاتی ایجنڈہ تھا اس ملاقات میں پرویز مشرف کو پینلائز کرنا ان کے خلاف کیسے ریجسٹر کرنا بھی شامل تھا انہوں نے جی ہاں وہ ایسا ہے کہ مجھے رحمان ملک نے کہا تھا کہ جی میں نے جب نواز صاحب کے قتل کے مقدمے کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم مشرف پر بہت جلدی ہاتھ ڈالنے والے ہیں محترمہ کے کیس میں بعد میں وہ اس سے منعرف ہو گیا یہ رحمان ملک صاحب نے آپ کو کہا تھا جی ہاں مزیر الداخلہ نے اور میں خوش ہو گیا میں نے کہا کہ وہ شاید ایک باہمت آدمی ہے بعد میں باتا چلا اس کے کوئی بات بھی سچا نہیں ہے اچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ محترمہ کے مقدمے پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو نواب صاحب کے مقدمے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کو پرویز مشرف کو پن لائز کریں گے جی ہا جی ہا جی ہا تو جتنے نقاط تھے جتنے بھی آپ کی باتیں ڈسکاس ہوئیں کسی بات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا کسی پر کوئی عمل نہیں ہوا بلکہ وہاں سے میں جب پنجاب گیا میاں صاحب کے پاس تو وہاں مجھے میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی آپ کو ان کے اطبار ہے میں نے بنا جی ہاں تو انہوں نے میاں صاحب کو میں نے بتایا کہ جی میرے فلانے 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 یہ پوائنٹس ہیں وہ انہوں سب اگری کی ہیں میاں صاحب نے بنا ایک بھی آپ کا یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے جو کہ بالکل صحیح نکلا یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ملاقات کے بعد کہا جب آپ کی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوگی تب آپ کو انہوں نے کہا کہ کوئی بات پوری نہیں ہو اس کے بعد میں گیا پنجاب وہاں پنجاب میں میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ جی میں بڑا خوش ہوں میں نے اتنے پوائنٹس پریزیڈنٹ نے مان لی ہے اور رحمان ملک نے وعدہ جی بالکل یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بڑے جھوٹے لوگ ہیں اور بعد میں ظاہر ہوا کہ واقعی یہ سب جھوٹ نکلا اچھا یہ جو جس طرح کی سٹیاب نے کہا کہ جس طرح تین بلوچی نیشنلسٹ لیڈر تھے ان کی ہلاکت ہوئی ان کو قتل کیا گیا تو رحمان ملک صاحب نے سینٹ میں جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیچھے بہت سارے وہ انفیکٹ انہوں نے ان کو کاری کوئی ٹیررس تھے یا اس طرح کی بیانات رحمان ملک صاحب کیا ہے تو آپ کی جتنے بھی بلوچی لیڈر تھے وہ کافی انہوں نے ریزنٹمنٹ شو کی اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تین لیڈرز تھے جن کو قتل کیا گیا کیا کسی سٹیٹ پر کسی جگہ پر ان کے تعلقات تھے کسی ارگنزیشن سے اب ان کے مختلف سٹوری سامنے آ رہے ہیں تو میں کوئی آنکھوں دیکھا آئینی شاہد ہوں نہیں ورحال اس میں ایجنسیز بھی انوالڈ ہیں اس کمارنی میں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی کچھ تیر پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو رسچکٹ کر دیا گیا ہے آپ کنفائنڈ ہے بکٹی ہاؤس تک کیوں نہیں آپ سے کیا خطرہ ہے حکومت کو کیا خطرہ ہے آپ سے حکومت سے مجھ سے حکومت کو یہ خطرہ ہے تاکہ میرے ایکٹیوٹیز سیاسی ایکٹیوٹیز محدود رہیں مجھ سے یا ہمارے نواب بکٹی کے جو پیروکار ہیں ان سے وہ خوف زدہ ہیں اچھا تو آپ جب آپ کی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو گئی کتنا عرصہ آپ نے انتظار کیا آپ نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی پریزیڈنسی سے یا رحمان ملک صاحب سے نہیں جی جب بعد میں میں نے رحمان ملک صاحب سے رابطہ کیے کیونکہ پریزیڈنٹ نے ہمارے کچھ پروپٹی تھا اس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پیسے ریلیز کر دیں تو بعد میں اس میں پھر رحمان ملک صاحب نے پچاس کروڑ روپے عرصہ مانگا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ جو پچاس کروڑ روپے جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس کے پاس اس کا کون ہے ثبوت کیا آپ کے پرندب کو اگر پروف ہو آپ کے پاس کہ جی کس نے آپ کو آکے کہا کہ جی رحمان ملک صاحب نے پچاس کروڑ روپے مانگا وہ ایسا ہے کہ پچھلے سال سپٹیمبر یا آگسٹ میں میں نے گورنر سے ملاقات کیا دب لوگستان گورنر سے انہوں نے ہمارا کچھ اماؤنٹ تھا کوئی تیس چالیس کروڑ تو وہ اس نے بولا میں تین چاہ دن میں ریلیز کر دوں گا بعد میں کہتا ہے جی میں دو مہینے میں ریلیز کر دوں گا بعد میں رحمان ملک اور پریزنٹ سے جب میں ملا تو پریزنٹ کو میں نے بولا کہ جی جو ہمارے پیسے ہیں یہ ہمیں بہت سوٹیلہ سلوک کیا جا رہے ہیں پر ایک اٹھ میں اسٹارہ ہزار پیہ دیا جا رہا ہے وہاں کرایات یہاں سے گیس نکل رہا ہے اور سندھ میں اور انڈیوی ایپی میں اس اسی ہزار ایک لاکھ بیس ہزار دیا جا رہا ہے ہمیں اور نئے ریٹ کے مطابق دیں تو اس کے بعد تو یہ بات پریزنٹ نے مانی تھی جی ہاں اس نے بولا بلکل آپ یہ پیسے لے لیں اس کے بعد ہم اس پر بھی ورک آؤٹ کریں گے آپ کو پیسے دے دیں گے بعد میں رحمان ملک کا فون آیا کوئی ڈیڑھ میں نے ڈیلے ٹیکٹس کے بعد کہ جی رحمان ملک کے سیکٹری کا کہ جی آپ ایسے کہیں ہم اس کو سوا عرب روپیہ بنا دیتے ہیں اور پچاس کلوڑ ہمیں دے دیں ہم نے اوپر بھی دینے اور گورنر کو بھی ہڈی ڈالنے تو میں نے میرے موز سے نکل گیا کہ میں ایک کلو میٹھائی سے اوپر نہیں دے سکتا آپ کہنے کہ انہوں نے کہا جی کہ رحمان ملک صاحب بھی شامل ہوں گے گورنر جو بلوچستان ہے وہ بھی شامل ہوں گے اور اوپر بھی دینا ہے پچاس کلوڑ پہ رشفت مانگی تو جب یہ بات ختم ہوگی آپ نے کہا جی کہ میں نے کلو میٹھائی سے زیادہ نہیں دے سکتا اس کے بعد پھر کوئی اس معاملے کی پر اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہو پھر میں نے فریس سے رابطہ کیا تاکہ فریس مجھے سارا دے بات کو اچھا لے کہ میرے پیسے مجھے مل جائیں اور رحمان ملک اپنے اس ناکام اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اچھا وہ تو اس بات کو اوپن لی ریفیوٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کا پروف ہے تو لائیں سامنے طلعات بگٹی صاحب لائیں ہمارے سامنے ہم نے تو کوئی نہیں مانگا کبھی کوئی رشوت خوری کا ثبوت ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اسرٹ کر رہے ہیں پروف آپ کریں اچھا ابھی کالیا خانانی کو پکڑا ہے پانچ ارب روپیہ ڈیمانڈ کی ہے وہ ایک ارب روپیہ پر آیا ہے اس کا کوئی پروف ہے اور دوسرا یہ بیریہ ٹاؤن والا آپ کو کیسے پتا کہ ایک ارب روپیہ ڈیمانڈ کی ہے مجھے ان کے لوگوں نے بتایا ہے وہ کتنی کریڈبل انفرمیشن ہوگی ہندڈ پرسنٹ ہندڈ پرسنٹ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ علیہ لیان کہہ رہے ہیں کہ جی پچاس پورٹ پر مانگیا بالکل مانگیا ہے اس آدمی کا نام بتا سکتے ہیں جس نے مانگیا آپ وہ اس کا سیکٹری ہے آسی صاحب اچھا یہ رہے مان ملک صاحب کی سیکٹری ہے جی ہاں پی اے یہ سیکٹری ہے تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کتنے او کرتی ہے گورنمنٹ اس وقت آپ کو کتنا پیسہ آپ کا پڑا ہے گورنمنٹ کے پاس ایک وائیڈ لینڈ کتنا ہے اور پیسہ کتنا ہے جو گورنمنٹ کے پاس اسی ایک گیس فیلڈ کا میرے حساب سے میرا ہونا چاہیے سو آرب ڈیڈ عرب یہ کتنے سالوں کا ہے یہ نائنٹی تھری 2003 سے اس وقت سے ڈیفالٹ میں اچھا آپ نے کبھی اس سارے پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے کبھی کوٹ سے رجوع کرنے کی کوشش کی کسی کوٹ میں آپ نے کوئی ایسے مومنٹ کی آپ تو انڈیپیننٹ جو ڈشتی ہے ہمارے ملک میں کوئی دو اٹھائی سال سے لوشتان ہائی کورٹ میں میرے دو پیٹیشن پینڈنگ ہے ایک ہے ہمارے ریتا وجری کا وہ بھی وہیں اسی اچھ گیس فیلڈ کے پاس ہے جس کا رقم انہوں نے رکھا ہوئے تو وہ فوجی اور ایف سی اور ایجنسیز اٹھا رہے ہیں کوٹ سے ہم نے رجوع کیا کوٹ کبھی کہتا ہے کہ جی کوئی ڈیٹ دے دیتا ہے کبھی وہ دے جی سیول کوٹ میں چلے جاؤ کبھی وہ دے سیشن میں چلے جاؤ انہوں نے دم نہیں ہے تو اب کوٹ سے کیسے کیا تو وہ کوئی رکھیں مضب آپ سمجھتے ہیں کہ کوٹ آپ کو انصاف نہیں دلا سکتی ہے اب بھی نہیں کوئی نہیں آپ کو نہیں لگتا کوئی تبدیلی کوئی عدالتی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی بھی نہیں اچھا بلوچستان کے اندر جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک ڈیپریویشن ہے ہمیشہ کہ انہیں ریپریزنٹیشن نہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بات ہوتی تھی جو ایسے میں نے پہلے عرص کیا کہ یہ فوجی حکومت ہے جی فوجی آمر بیٹھا ہے یہ جو اب کرنٹ پروونشل سیٹ اپ ہے اس صوبے کا بلوچستان کا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ اس سے مطمئن ہیں لوگ کوئی بھی سے مطمئن نہیں ہیں اور اس وقت رشوت خوری کا بازار گرم ہے اور صرف اس حکومت کو اتنا اختیار ہے کہ اپنے جیبیں بھرو اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہے جیسے کہ مری بکٹی ایریے میں فوج کشی ہو رہا ہے اس کو روکنے کا یا یہ جو سمگلنگ ہو رہا ہے افغان بورڈر پر چرس، ہروین، اسلا اور یہاں سے لائف سٹاک ویرہ جا رہا ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ میں آپ سے مزید بات کروں گا اس پر ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہے گا ہمارے